اس میں صرف ایک ہی ہے جو لوگ اس ایریے میں ٹریول کر کے آئے ہیں جہاں پر چائنہ میں اس کے کیسز ہوئے ہیں یا پھر تھائی لینڈ یا سنگاپور سے کیونکہ بہت سے لوگ وہاں سے چائنہ سے بھی تھائی لینڈ اور سنگاپور گئے ہیں وہاں کو ٹریول کر کے آئے ہیں وہ بھی پندرہ جنوری کے بعد ان لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ایک تو وہ اپنا ریجسٹیشن ہمارے سے کروالے دوسرا وہ تھوڑا پبلک میں اٹھائیس دن تک زیادہ نہ نکلے پبلک میں آوائیڈ کریں اور اگر کھانسی جکھام کوئی بھی ایسے سمٹمز ان کو اپیئر ہوتے ہیں بخار آتا ہے ساتھ میں تو ہمارے پاس آ کر اپنا علاج کروائیں کویسٹ ہے سب سے اگر کوئی بھی آدمی چائنہ سے کہیں پندرہ جنوری کے بعد یہاں انڈیا میں واپس آ رہا ہے جیسے کئی سٹوڈنٹس ہمارے وہاں پڑھنے گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں تو وہ ایک ون جیرو فور پہ اپنی انفرمیشن جرور دے دیں ون جیرو فور پہ ساری کی ساری انفرمیشن کولیکٹ کی جا رہی ہے اور وہاں سے وہ ہمارے کو بتا دیں گے اور ہم ان کو ٹریس آؤٹ کر کے ان کی بھی لائن لیسٹنگ کر سکیں گے ایک وائرس ہے جیسے کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کئی وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ بھی ایک ہمارا کھانسی جکھام کے جو وائرسی سے ہوتے ہیں انہی کا ایک بھائی بہن ہے وائرسی ہے اور اس کے دوارہ جو یہ بیماری ہوتی ہے اس سے مینلی جو سمٹمز رہتے ہیں وہ بخار آتا ہے کھانسی ہوتی ہے اور سانس لینے میں ایک دم تکلیف ہوتی ہے اس کا جو علاج ہے علاج میں اس میں جو جو سمٹمز آتے رہتے ہیں ہم اسی کو ٹریٹ کرتے ہیں کورونا وائرس کو ٹریٹ کرنے کا کوئی بھی علاج نہیں ہے وہ باڈی اپنے آپ ہی ریاکٹ کرتی ہے باڈی اپنے آپ ہی اس کے ساتھ فائٹ کرتی ہے اور کورونا وائرس اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے کچھ ٹائم میں موسیقی